دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان کوٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں محض چار خبرے جی ہاں چار خبرے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ساڑھے تین سال کے دھاکڑ خبر کے اتیاس میں پہلی بار ہو رہا ہے جب کوٹ بلٹین میں صرف چار خبرے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں خبروں کی شروعات کریں اس سے پہلے کچھ چیزوں پر غور کر لیتے ہیں دیش کے یرشت سوی اور وکاس پروس پردھان منتری جو ہیں آج کل بیہار میں وکاس کی گنگا بہا رہے ہیں حالکہ اس بار انہوں نے بیہار کی بولی نہیں لگائی ہے پچھلی بار دس ہزار دوں کے بیس ہزار دوں تیس ہزار دوں کے چالیس ہزار دوں سوہ لاکھ کروڑ روپے دیتا ہوں وہ تو پتہ نہیں کہا گیا اب دعوے کے جا رہے ہیں کہ اس پل کو میں نے بنا دیا ہے اس پل کو میں نے بنا دیا ہے اس سڑک کو میں نے بنا دیا ہے لیکن چناؤ سے پہلے یہ جو پرکلیا چل رہی ہے وہ لگ رہا ہے چناؤ میں جانے کی کوشش ہے اور چنانوائیوں کو بھی کہہ دیا گیا ہوگا کہ بھائیہ تو رکھ جا بھی آدھر ساچار سہی تھا موڈل کوڈ افنڈ ایک لاغو مت کرنا جب تک کہ ہم پوری مارکٹنگ نہ کر لیں بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکاروں کے ذریعے تو اس لیے بہت سائی چیز سے آپ کو میڈیا روبرو نہیں کرار رہا ہے لیکن آگے مٹنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اپیل بھی ہے جی آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے تو مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ فیس بک یا ٹوٹر دیکھ رہے تو مارے پیج کو لائی گیا پھولو کر لیں چلیں پہلی طرف کی خبر گلتی سے پہلی طرف کی خبر بول گیا یعنی کہ پہلی خبر کی طرف ایڈٹ کرنے کی زوت نہیں ہے ایڈٹر کو بتا دیتا ہوں ایسے ہی سنائیے گا جب جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی خبر ہی لابادائی کورٹ سے ہے ہمارے پاس تو چھوٹی سی دکان چلا رہے بڑا سارا پیسہ لگا پاہ تو ان کی چیزیں جو ہیں زیادہ دور تک پھیل جائیں اس لیے وہ جھوٹ بھی پھیلا میں تو زیادہ دور تک جا میں ہم سچ بھی بولنا ہے تو وہ لیمیٹیڈ رہ جا کیونکہ تھاڑا جوگار انہی کے پاس ہے اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ بھاں نکل گیا ہے اب وہ اینکر اینکرائن جو ان کی ہیں جو چوبیس گھنٹی لی پہ پتے رہتے ہیں ٹی وی سیریل کے ہیرو ہیرو ان کی طرح اب ان میں ایک نیا ٹرینڈ ڈالا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے شوٹ پین کے آئیے تو کچھ مہیلہ اینکر ہیں وہ شوٹ پین کے آتی ہیں چار قدم ادھر جاتی ہیں چار قدم ادھر جاتی ہیں ٹی وی دیکھنے والے اور خبر سننے والے کو ویسے ہی آنند آ جاتا ہے خبر میں کچھ ہو یا نہ ہو تو علاوہ آدھ ہائی کورٹ سے کیا وہ خبر ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ یوگی آدھی تینا سرکار کے لیے جھٹکا ہے فرضی دستاوے سے نوکری کرنے والی ایک مہیلہ ٹیچر کو یوگی سرکار نے سسپینڈ کر دیا تھا اس کی سیواؤں کو سماپت کر دیا تھا اس کے خلاف فائی آر دش کرا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اب تک جو اس نے وصولہ ہے سرکار سے یعنی کہ جو پایا ہے نوکری کے روپ میں وہ اس سے واپس وصولہ جائے یہ مہیلہ ٹیچر پہنچ گئی ہائی کورٹ اس کی سیواؤں کو بحال کیجئے یہ انشکالک طور پر یعنی کہ پارٹ ٹائم اس کو میں پڑھا سکتی ہے اور اس کو بھگتان کیجئے اس کا جو ویتنمان بنتا ہے اس کو بھگتان کیا جائے تو یہ اسٹے ملا اس کو اس اسٹے کو آدھی تیناتیوں کی سرکار کے لیے جھٹکا مانا جا سکتا ہے ہائی کورٹ نے اس کی سیوائیں تو بحال کی ہی اس کے جو ہے پارٹ ٹائم اس کو وہاں جا کے پڑھانے کی اجازت بھی تھی اور اس کو بھگتان کرنے کا آدیش بھی سنایا ہے یہ جسٹس جو منوج کمار گپتہ ہیں ان کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور بے شکشہ پریشت سے چار اپتوں کے بیتر ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونے اور اپنا جواب داکھل کرنے کو کہا ہے سریتہ آریہ یہ ایک وارانسی یعنی کہ کاشی یعنی کہ بنا رس یعنی کہ پی ایم موڈی کا لوگ سباچیتر مہا کا اقلاقہ پڑھتا ہے اراجی لائنس اراجی لائنس میں اس تھی تھے کستربہ گاندھی بالک کا ودیالے اس میں ہندی کی ٹیچر تھیں سترہ جولائی دوہزار بیس کی ان کو ان کی سیوائے سماپت کر دی گئے اور جیسے میں نے بتا ان کے خلاب ف آئی آر کر دی گئی کہ جو آج تک انہوں نے بھگتان پایا ہے اس سے ان کی واپس وصولی کی جائے لیکن اب ہائی کورٹ نے اس سے لگا دیا چار افتوں میں بے چکچکچا پریست سے جواب طلب کر لیا ہے تو ہے نا جی جھٹکا اگلی گھبر کا رکھ کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داکھل کی گئی ہے جس میں کچھ چیزیں خاص طور پر اٹھائی گئی ہیں کیا خاص طور پر ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے ویراست کے لیے سبھی ناغریکوں کو دیا جائے سمان ادھکار دوبارہ سے چون لیجئے ویراست میں ویراست کے لیے سبھی ناغریکوں کو دیا جائے سمان ناغریک ادھکار یہ مانگ کرتے ہوئے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں داکھیل کی گئی ہے پیٹیشن میں خاص طور پر کیا کی گئی ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے وکسید دیش ہیں ان کے کانونوں کا ادھیان کیا جانا چاہیے یا اس کے علاوہ انترراستی ہے جو سمجھوتے ہیں ان کا ادھیان کیا جانا چاہیے اور ان کا ادھیان کرنے کے بعد تین مہینے کے بھی تر پہلے ایک ریپورٹ یعنی کہ ایک ادھیان پتھر سامنے لائے جانا چاہیے اور بھارت سے اس کے کمپیر اس کی تلنا کی جانی چاہیے کہ یہاں پر جو ناغریکوں کے ادھکار ہیں اترہ ادھکار کے ماملے میں یعنی کہ ویراست کے ماملے میں وہ اور وکسید دیشوں کے ادھکاروں میں کیا انتر ہے کیا بدلہ ہوئے پھر اس کے چلتے بھارت کے لیے ایک اچھا اور بہتر کانون بنایا جانا چاہیے کیونکہ اب کیونکہ پہ بھی غور کر کے سنیے گا ہندو ہوں بودھ ہوں سکھ ہوں اور جین ہوں یہ سب لوگ ویراست کا جو کانون مانتے ہیں جس سے ویراست دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہندو اترہ ادھکار انیس سو چھپن کا کانون ہے اس کا یہ پالن کرتے ہیں ان پہ لاغو ہوتا ہے جبکہ عیسائی فارسی اور یہودی جو ہیں وہ بھارتی اترہ ادھکار عدینیم انیس سو پچیس یعنی کہ انیس سو چھپن کا کانون مان رہے ایک لوگ انیس سو پچھن کا کانون مان رہے لیکن مسلمان جو ہیں وہ سب کے گروہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سریعت کا کانون مانگیں گے تو ایسے ایسے الگ الگ دھرم کے لوگ الگ الگ طریقے کا کانون مان رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سب ہی کے لیے سمان ناغرک کانون بننا چاہیے ویراثت گیانی کے اترہ دکار کو لے کر یہ پٹیشن داخل کر دی گئی ہے جیسے آگے کوئی چیز ہمارے سامنے آگے ہم بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے اور کچھ انہیں ہوئے مددوں کو آج کل خاص کر ہوا دی جا رہی ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں تاؤ اور دادی کے پاس رہ رہے تین سال کے بچے کو ہائی کورٹ نے اس کی ماں کی سپرتگی میں دے دیا علاوہ ہائی کورٹ سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ایٹا کی رہنے والی ریتو ہیں وہ پہنچی تھی ہائی کورٹ انہوں نے پٹیشن داخل کر کے کہا سا میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی میرے پتی جن کا نام شیام سنگھ ہے انہوں نے بے روزگاری کے چلتے ٹینشن میں آ کر تناہوں میں آ کر سوسائٹ کر لیا اس کے بعد میری ساس اور میرے جیٹ نے میرے تین سال کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کو نہیں دیں گے وہ ہی اس کا لالن پالن کریں گے میں اپنے بیٹے کو پانا چاہتی ہوں میں پولیس کے پاس بھی گئی پولیس نے میری کوئی مدد نہیں کی اب آپ کی شرن میں آئی کوٹ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے آگئی ہے تو ہم نوٹیس جاری کر کے انہیں بھی بلا لیتے ہیں انہیں بھی بلا لیا اور بلانے کے بعد پورے معاملے کو سننے کے بعد کوٹ نے کہا کہ جو بھولے ہے تین سال کا اسے اس کی ماں کی سپردگی میں دے دیا جائے اگلے پندرہ دن کے اندر کیونکہ بچہ دادی اور تاؤں سے زیادہ بہتر اپنی ماں کے پاس رہ سکتا ہے حالانکہ اگر اس کے تاؤ اور دادی اس سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک دن فکس کرا دیتے ہیں ربیوار کا وہ جائیں تین گھنٹے کے لیے اپنے بچے سے مل لیں تو یہ ایک فیصلہ تھا ہائی کوٹ کا مجھے لگا کہ آپ کی جانکری میں لائے جانا چاہیے پریبار کے لوگ سوچتے ہیں پتی تو رہا نہیں ہے کئی اور جا کے شادی نہ کر لے ہمارا بچہ پتہ نہیں کہاں کہاں رہے گا لیکن کہاں کہاں رہے گا تو وہاں پہ صرف بیٹے کو ہی کیوں رکھا بیٹی کو کیوں نہیں اپنے پاس رکھا یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے یہ مہیلا اگر ماں لی جی کہہ رہی ہے کہ اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے لالن پالن کر سکتی ہے تو پریبار کے ذمہ داری بننی چاہیے کہ وہ اپنے ہی پاس رکھ کر اسے کہیں کہ بہو تو یہاں رہے اور بچوں کا بھی لالن پالن کر جو ہمارے سے بنے گا وہ ہم کریں گے لیکن کور جو ہے وہ دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے ماں اور بچے کرشتے کو اور اسی حساب سے شاید اس نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ بچہ تاؤ اور دادی سے زیادہ ماں کے پاس محفوظ ہے جامیہ میلیا اسلامیہ کا نام سن رکھا جی آپ نے جسے آج کل کہہ رہا جامیہ کے جہادی یو پی ایسی میں بھر گے سدرسن ٹی وی بڑھا ٹی وی کا نام تو سدرسن دھرک کاؤزن ہے لیکن پتہ نہیں کون سا درسن کرا رہا یوں آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کون سا درسن کرا رہا تو اس معاملے میں ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے کس معاملے میں ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تھوڑا بتا دیں آپ کو جب گیارہ دسمبر 2019 کو یہ کانون پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے اس کے بعد چودہ دسمبر کو ایک ہنسک پردرشن ہوا جامعہ علاقے میں بس وہ میں توڑ فورٹ کی گئی تمام چیزیں ہوئی پولیس والے جو ہے کیمرے میں قید ہوئے کہ بھئی گاڑی جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی دوران ایک اور معاملہ ہوا تھا کہ جامعہ انیورسٹی میں پولیس گھس گئی تھی بغیر پرمیشن کہ اسٹوڈینٹس کو مارا پیٹا گولیاں چلائی تمام تصویریں سب کے سامنے 18 دسمبر کو یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا تمام اپنے دیکھ ریک میں ایک سائی ٹی بنا دو اس پورے معاملے کی جانچ کرے بتاؤ دسمبر سے معاملہ پڑا اور ہائی کورٹ روز ایک سے ایک معاملے کی سنوائی کر رہا سپریم کورٹ بھی ایک سے معاملے کی سنوائی کر رہا لیکن ایسے معاملوں کی سنوائی نہ کرتے دلی دنگے سے جڑے ہوئے انہیں بھی پینڈنگ ڈال دیں اور جام یہ انسے سے جڑے ہوئے ان کو بھی پینڈنگ ڈال دیں تو معاملہ وہاں پینڈنگ چل رہا ہے لیکن اب کیا ہوا اس میں تازہ سنوائی نہ مانوہ دیکھار آئے ہو کی ایک ریپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹی جو دلی ہائی کورٹ کی اینڈی این پٹیل اور پرتک جالان کی بینچ لے پولیس سے پوچھا بھئی ایک بات بتاؤ تم نے اپنے کوئی پولیس ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کی جو وہاں پہ چھاتروں پہ یعنی کہ سٹوڈنٹس پہ ڈنڈا بجا رہے تھے لاتٹی بجا رہے تھے گولی چلا رہے تھے ان پہ کوئی ایکشن لیا ان کے خلاف یا ان کے خلاف کوئی اف آئی آر درج کی کیونکہ مانوہ دیکھار کی ریپورٹ صاحب بتا رہی ہے کہ چھاتروں کے ساتھ پولیس نے اتیچار کیا ہے اور اب تک پولیس نے اپنے ایسے پولیس ادھکاریوں کے کرمچاریوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے یہ تمام سوال پوچھے تو اس سوال کے جواب میں جو پولیس کا پکش رکھ رہے تھے ایڈوکیٹ امن لکھیں انہوں نے کہا جی ماملہ نا سنگل سنگل ہے جی دیسی بھاسا میں سمجھو مطلب انڈیوز بھل ہے اب کوئی سے پولیس والے نے کونے ملے جا کے کسی چھاتر کو پیٹ دیا اس ماملے کی جانچ کے لیے الگ الگ جانچ کی جا رہی ہے ابھی تک کچھ ایسا بتاؤ جی دس مینے سے اوپر ہو رہے ایب لوہ نہ پتا چل رہا کہ وہاں کون لٹ بجا رہا تھا یہ پولیس کا حال ہے بیسے پولیس کسی کو بھی کہیں سے پکڑ کے لاری جنیو میں جنہوں نے پٹا تھا اب لوہ نہ بھی نہ پکڑ پائی پولیس یہ بھی آپ کو بتاؤ گا تو انڈیوز والی ماملے ہیں اور ان کی جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ کہیں کہیں کسی پولیس والوں نے الگ الگ اس طریقے کی مار پیٹ کی ہے اور وہ بھی اس لیے کی ہے صاحب جب پولیس والوں پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا پولیس والوں کو گھائل کیا جا رہا تھا تو اپنے بچاؤں میں وہ کیا کرتے انہوں نے بھی لٹھا لیا یہ بات کہیں کہیں لیکن کوٹ نے کہا ہم ایک وستریت ریپورٹ چاہیے کہ آپ نے کن لوگوں کی کلاب جانچ کی کن لوگوں کی کلاب ایکشن لیا یہ پوری ایک وستریت ریپورٹ یہاں پیش کر دیں تو یہ ماملہ سمجھ میں آگیا ہوگا جانکاری بھی سمجھ میں آگیا ہوگی اگلی تاریک پھر نیردھارت کر دی گئی ہے اب تاک سائٹی نہ بنی جی ویسے آپ دیکھو کانپور میں لب جیاد کا ایک ماملہ گیا آدیتیا ناثیوگی کی سرکار سائٹی بنا دی ایک منٹ کے بھتر اور دیکھو وہاں سی موبا میں ایک مہا پتھر پیشنے والا آدھکاری مر گیا ایس پی پیاروپ لگا ایف آئی آر درج ہوتی سائٹی بنا دی کوٹنا نا جانا پڑا یہاں نہ تو یوں اربیند کے جریبال کی سرکار سائٹی بنا رہی نہ کے اندر سرکار کی جو کے اندر میں بیٹھی سرکار سائٹی بنا رہی ہے اور کوٹ جو ہے وہ تو معاملے کو ٹال لو ہی بیٹھا پینڈنگ میں تو یہ تھی آج کے بلٹین کی چار خبریں جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹس کے روپ میں ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سرکتے ہوئے ولستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت